دوستو آج ہم آپ اس ویڈیو میں کچھ ایسی چیزوں کو ورمت رہیں گے جو کہ آپ روز دمائی زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں خاص ساتھی طور پر ایجاد ہوگی اور ان کا مقصد وہ نہیں تھا جو کہ آج آپ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس لسٹ پر نمبر ون پر آتا ہے مشہور سوفٹ ڈرنگ کوکا کولا دوستو جب ہم کولڈ ڈرنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے زبان پر کوکا کولا کا نام آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کوکا کولا کو اٹھان سو چیزی ایٹین ایٹی سٹس میں جون پینڈبن نامی ایک ڈوکٹر نے ایجاد کیا درہی سے دوستو اس ڈوکٹر نے یہ دعائی یہ صرف خانسی اور گلے خراب جیسی بیواری کے لیے بنایا تھا لیکن دوستو جب یہ مارکٹ میں آیا تو اسے درہ در لوگوں نے آم نورین پر استعمال کرنا شروع کر دیا جسی کی وجہ سے اس کی سیلنگ میں اضافہ ہوا اور اس کو دیکھتے ہوئے ڈوکٹر نے اسے ایجادا سوفٹ ڈرنگ لانچ کر دیا لیکن دوستو انسو تین میں کوکا کولا میں ڈالے جانا والا ایک پورڈر جو کہ ایک نشہ ہوتا ہے اسے بین کر دیا گیا اور اب ہمارے سامنے وہ کوکا کولا ہے جو کہ اس پورڈر سے پاک ہے نمبر دو پر آتا ہے دوستو مارے پاس ویکس دوستو آج یہ سردیو کا موسم ہے آپ کی جن خوش ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ ویکسین کا استعمال کرتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں ویکسین بھی ہاتھ سائی طور پر ایجاد ہو گئی درہ اصلا دوستو اٹھانہ سو جاس میں ایک تیل کی فیکٹری میں کام کرنے والے مزوروں کو بہت مشکل پیش آتی تھی کیونکہ دوستو وہ جس مشین سے کام کرتے تھے وہ مشین بار بار بند ہو جاتی تھی اور اس کی بند ہونے کی وجہ اس میں کچھ مادہ جم جاتا تھا جسی ان کو بار بار نکالنا کرتا تھا اس مادہ کو ان مزوروں نے روڈ ویخ کا نام دیا حیرت کی بات یہ ہے کہ جب جب ان کے ہاتھوں پر چوٹ لگتی یا ان کے جسم جل جاتا تو یہ مادہ اپنے ہاتھوں پر لگا لیتے اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا ہاتھ یا وہ رائیس ہے جو جلائے یا کٹا ہے وہ صحیح ہو جاتا جب یہ بات سائنس دانوں تک پہنچی تو انہوں نے اس پر معاینہ کیا اور یہ نتیجہ خس کیا کہ یہ مادہ دراصل زکموں اور جلد کو برفوز کرنے کیلئے بنایا گیا ہے اس کے بعد دوستو مشہور کمپنیوں نے یہ مادہ کھریدنے شروع کر دیا اور اپنی پروڈکس لاؤنچی جن میں سے مشہور پروڈکس ویسلین بھی ہے دوستو نمبر تین پہ آتا ہے ببر ریپ دوستو آپ نے اکثر پیکنگ بوکس میں یہ پیپر ضرور دیکھا ہوگا جو کہ یہ ڈوٹس بنی ہوتے ہیں جو میں ہوا ہوتی ہے یہ دوستو چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے بوکس میں ڈالا جاتا ہے لیکن دوستو 1957 میں دو انیوینٹر نے اس کو دیوار پر خوبصورتی یا ڈیزائن کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جو کہ یہ فیل ہو گیا اس کے بعد دوستو اس کو چیزوں میں پیک یا پیکنگ کے لیے استعمال کیا جانے لگا جس کے بعد دوستو درہ در اس کی سیلی شروع ہوگی اور بڑی بڑی کمپنیاں بھی اسے استعمال کرنا شروع کر دی تب سے دوستو یہ ببر ریک کے استعمال میں اضافہ شروع ہو گیا دوستو نمبر چار پر آتا ہے آٹو ٹیون دوستو آٹو ٹیون کے بارے میں آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو ہم آپ کو بتا دیں آٹو ٹیون سنگر یا بولنے والے کی باز کو بہتر بنا دیتا ہے جو کہ ہر میوزک لیب یا گانے والے سٹوڈیو میں ہوتا ہے درہ سے دوستو نمبر چار میں انسو ستاون میں پینی نمبر ایک انجینیا نے اسے سمندر میں تیر کے ذکھائی ڈھوڑنے کے لیے بنایا گیا کیونکہ دوستو اس آٹو ٹیون کی مدد سے آپ گھرائی میں آواز کو بہتر سن سکتے ہیں لیکن دوستو پتہ نہیں اسے یہ کیسے آئیڈیا آیا اور اس نے آٹو ٹیون کو عام لوگوں کے لیے لاؤنج کر دیا تب سے دوستو یہ سٹوڈیو میں گانے گانے کے لیے اس مار ہونا شروع ہوگی جو دوستو آپ کے یہ ویڈیو کیسے لگی اپنے ریک آدھار کومنٹ سیکسر میں ضرور کیجئے گا ہماری گلتیاں ہمیں بتائیں تاکہ ہم بہتر ویڈیو بنا سکیں اپنا اور پیانے کو گھائے رکھیں گا ہمیں سب شکریہ کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی